موسیقی میں ہوں حبیب جتوئی ایچ جی ٹی وی کے پروگرام ایشو آف دے دے کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے موضوع ہے پاکستان پرس پارٹی کے ایک ایمے نے قادر مندو خیل نے قومی اسیمبلی میں ایک بل جمع کریا ہے جس کے روح سے اس کا کانا ہے جس کے روح سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کا باشندہ کسی اور صوبے میں جا کے رہے گا تو چھ مہینے کے اندر اس کو پرمنٹ ریزیڈنٹ سرٹیفیکیٹ دمیسائل بنا کے دیا جائے گا تو یہ بل پاکستان پر ایک ایمے نے قادر مندو خیل نے جمع کریا ہے قادر مندو خیل ایک پشتون کراچی کے میں رہنے والے ایک پشتون ہیں اور پیس پارٹی کے ایمے دو سو انچاس ٹو فور نائم سے ایمے نے چونے گئے ہیں اس بل کے روح سے یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھ ماہ میں سندھ میں آنے والے ہر بندے کو ہر باشندے کو فرنٹیر سے پنجاب سے بلچستان سے کشمیر سے گلگت سے بلتستان سے ہر جگہ سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سندھ میں آئیں گے ظاہر ہے سارے میں اس پائنٹ پہ پھر آ رہا ہوں کہ وہ کیوں سندھ میں آئیں گے اگر چھ مہینے میں ہر بندے کو ہر باشندے کو ڈومیسائل اور پرمننٹ سرٹیفیکیٹ دیا گیا پرمننٹ ریزیڈنشل سرٹیفیکیٹ دیا گیا تو چھ سال کے اندر سندھی جو سنناف سوائلسہ ہیں اس دھرتی کے باشندے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں اصول یہاں کے رہنے والے ہیں وہ منارٹی میں تبدیل ہو جائیں گے یہ سندھیوں کا سب سے بڑا خدشہ ہے خطرہ ہے اور ایک ایسا خطرہ ہے جس کو واسٹ میجارٹی آف سندھیز جو ہے وہ پرسیو کر دی ہے اور ہم پیس پارٹی کے ایمینے کی طرف سے جمع کر آئے گئے ہوئے اس بلک کے صورت میں ہم آصف علی زرداری جو بیس پارٹی کے سر کوچئرمین ہیں اور بنیادی طور پر سربراہ کی حصے حصے رکھتے ہیں ہم اس کو مبارک بات پیش کر رہیں گے کہ جو کام پاکستان کے سارے ملٹی ڈکٹیٹرس نہیں کر سکے جنرلزیان نہیں کر سکا یا ویسٹیڈ انٹریسٹ گروپس نہیں کر سکے وہ بلاخر شہید بینظیر بھٹو کی پیوس پارٹی ظلفکار علی بھٹو کی پیوس پارٹی آصف علی زرداری کی قیادت میں والی پیوس پارٹی نے آج وہی کام کر کے دکھایا جو آج تک کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکا کوئی ویسٹیڈ انٹریسٹ ریولرز اس ملک کے جن کی بڑی یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ سندھیوں کو مناٹیز میں تبدیل کر دیا جائے وہ نہیں کر سکے لیکن آصف علی زرداری کی قیادت میں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے میں سندھیوں کیا یہ خدشہ کیوں ہے کہ سندھی اس پاکستان میں یہ تو سوال اٹھے گا اور بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ آخر یہ قانون تو پورے پاکستان کیلئے بنے گا تو پھر صرف سندھ کے لوگوں کو یہ کنسرن کیوں ہے سندھ کے لوگوں کو یہ خطرہ کیوں ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے جو ہارڈ ریالٹی ہے جو گراؤنڈ ہارڈ ریالٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان میں تو ظاہر ہے بلوچ لوگ انہیں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ تو وہاں پہ تو کوئی جا نہیں رہا گوادر میں بھی لوگ نہیں جا رہے ہیں دوسری طور بات ہے لیکن گوادر جو بہت بڑا ایک انٹرنیشنل سی پورٹ بننے جا رہا ہے یا جس کے خواب دیکھے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ جانے کو کترہ رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں تو بلوچستان میں لوگوں کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور دوسری طرف خیبر پختونخواہ ہے پختونخواہ میں جنگ چل رہی ہے بہت دیائیوں سے ایک ٹیرر وار چل رہی ہے تو وہاں سے بھی لوگوں کے جانے کا سوال نہیں ہے جب وہاں سے پشتون افغانی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں ہیں اور خاص طور پر سندھ کے شہروں میں کراچی اقاباد اور جامشورو دوسروں شہروں میں دھا دھا رہا رہے ہیں اور سنکڑوں کے تعداد میں روزانہ کی شکل میں آ رہے ہیں اور پنجاب میں ظاہر ہے پنجاب کے اسٹرش قانون ہے پنجاب میں وہاں پہ جو دوسرے سمو کے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو پرمنٹ سرٹیفیکٹ نہیں دیا جا رہا دو میسائل دیا نہیں جا رہا تو ظاہر ہے سارے لوگوں کی جو دوڑ ہے وہ سندھ کی طرف ہے اور خاص طور پر سندھ کے شہروں کی طرف ہے تو ایک تو بات یہ ہے اور دوسرا اب تو یہ قانون بننے جا رہا ہے اور دوسرا یہ حقیقت یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کے سامنے ہیں کہ سندھ میں پانچ ہزار روپے میں دس ہزار روپے میں پہلے ہی دو میسائل اور پی آر سی سرٹیفیکٹ بنا دیا جاتا ہے اور تو اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک افغانی جو تھا فارن نیشنل تھا افغانی وہ کراچی میں ایس پی لیول لیول کا افضار بن گیا اور اس کے بعد جب اس کی پریس میں یہ بات آئی اور اس کی ساری آئیڈنٹیٹی کلیر ہو گئی تو اس نے پھر ریزائن کر کے چھوڑ دیا بہت سارے سرٹیفیکٹ دو میسائل جوٹے جو دو میسائل بنوائے گئے اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گریڈ کے لوگوں پنجاب کے خیور پختون خا کے دوسرے سبوں سے لوگ آ کے یہاں کے دو میسائل بنواتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے یہاں کے لوگوں کے نوکریوں پر قبضہ کرتے ہیں الیگل طریقے سے یہ پہلے ہی ایک پریکٹس ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اف آئی ہے کہ ایک ڈائریکٹر نے کراچی میں بہت بڑی پریس کانفرنس کا ڈالی اس نے کہا کہ کام از کم تیس لاکھ سے زیادہ فارینرز جو ہیں ان کو نادرہ کے ایک گروہ گروہ پکڑا گیا اف آئی اے نے وہ گروہ پکڑا اور وہ انڈر ٹرائل ہیں وہ گروہ انڈر ٹرائل ہیں جنہوں نے لاکھوں فارینرز کو نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ بنوا کے دیئے اور اسی اف آئی اے کے افسر کے کہنے کے مطابق پریس کانفرنس کے مطابق نہ صرف ان کو ان میں عام فارینرز تھے لیکن بہت بڑی دہشتگر آرگنائزیشنز جیسے الکاعدہ ٹی ٹی پی یا دوسرے دہشتگر تنظیموں کے لوگوں نے شناختی کارڈ بنوا ہے یہاں سے ٹریول کیا اور بارل ملکوں میں چلے گئے تو یہ ایک سندھ کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ایک لا انڈ آرڈ سیچویشن کی ایک بہت بڑی سیچویشن ہے اور اس کا ایک سبب بڑا سبب جو ہے وہ یہاں پہ شناختی کارڈ ڈومی سائل پرمنٹ ریزیڈنٹ سرٹیفیکیٹ یہ ساری چیزیں ایک واسٹ اور ایک ڈیپ ملکہ ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو فارینرز کو اور مختلف سوبوں کے لوگوں کو بنا کے بنا کے دیے جاتے ہیں اور اس میں یہاں کا عملہ ملوث ہے نہ صرف عملہ ملوث ہے ساری ٹو سے جو ویسٹڈ انٹریسٹ گروپ ہیں وہ بھی انکریج کرتے ہیں اور دیکھیں اب اب ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں فارینرز کو سناختی کارڈ بنا کے دے دیے اور ان میں تو ایف آئی اے کے ریپورٹ کے مطابق بلکہ پبلکلی پریس کانفرنس کے مطابق کہ ان میں سے ہارڈ کور ٹیررزٹ بھی تھے جن کو سناختی کارڈ بنا کے دیے گئے اور وہ باہر چلے گئے یہ ابھی تک یہاں پہ بہت سارے اس لوگ ہیں جو ٹیررزٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں اور وہ فارینرز ہیں ان سب کو ان سب کو سناختی کارڈ بنا کے دے دیے گئے لیکن ان سب کے خلاف ان سب کے کیسز کہاں چلے جاتے ہیں میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں انصاف پسند جتنی بھی کمیونیوٹیز ہیں جتنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے یہ ارز کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ اتنے بڑے ہینیس کرائمز میں ملوث جن نے ٹیررزٹ کو فارینرز کو پاکستان کے انسٹیٹوشن کے خلاف غیر ملکیوں کو سناختی کارڈ بنا کے دے دیے کوئی ایک بھی کنوکٹیٹ آپ ملزم ہمیں بتا دیں کوئی ایک جو جھوٹے ڈومیسائل اور پی آر سی بناے گئے ہیں لاکھوں کے تعداد میں ان کا کوئی کنوکٹ ہو کوئی کسی کو سزا ملی ہو کسی جرم میں نہیں ملی ہے سزا کسی کو سزا نہیں ملتی ہے اور ایک سائلنٹ ایک سائلنٹ کرائم ہے یہاں کے لوگوں کے خلاف ایک سائلنٹ کرائم ہے تو وہ جاری ہے اور سندھ کے لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ تنگ نظر ہیں یا قوم پرست ہیں لیکن لیکن میں کہتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں نے تو بیچاروں نے اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے کیا نہیں دیا سب سے پہلے اس پاکستان میں سب سے پہلے سندھ اسیمبلی نے پاکستان کے حق میں قرآدار پاس کی اپنا کیپیٹل پاکستان کو دیا اپنا کیپیٹل کراچی پاکستان کو دیا پاکستان کا کیپیٹل جنہ صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ یہاں پہ مقیم ہوئی آپ کو میں یاد دلاوں کہ کوئی اٹھاون کروڑ یا ساٹھ کروڑ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت وفا کی حکومت کے پاکستان بننے کے وقت وفا کی حکومت کو جو ہے وہ ایڈ دیا تھا کہ ہماری پاکستان کی حکومت بن رہی ہے تو سندھ کی اسیملی تو پہلے ہی تھی سندھ کی گورنمنٹ پہلے ہی تھی اور اس نے پاکستان کے جو بننے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا تو اسی وجہ سے سندھ کے لوگوں نے اپنے زمینیں اپنے سمندر اپنے گھر ہم نے دے دیئے اور ایک بہت بڑا مائگرنٹس کا جو شیئر ہے بہت بڑا جو وہ سندھ نے لیا اور یہاں لوگ آکے آباد ہوئے آپ تصور کریں آپ تصور کریں کہ پاکستان کے بننے کے وقت 1947 میں پاکستان پوری سندھ کی آبادی جو تھی وہ پچپن لاکھ تھی 5.5 ملین اور صرف چار سال کے بعد 1951 کے سنسس جب کرایا گیا تو کراچی اور ہدر آباد اور ایک دو دوسرے شہروں کے آبادی صرف شہروں کے آبادی جو جو سنسس میں کی گئی تو وہ 6.5 ملین تھی باقی سندھ ساری سندھ کو چھوڑ کے صرف ایک دو بڑے دو بڑے شہروں کے آبادی جو ہے وہ 6.5 ملین من لوگ لوگ یہاں پہ آگئے ہم نے تو اتنا سفر کیا ہم تنگ نظر نہیں ہیں سندھ کے لوگ تنگ نظر نہیں ہیں وہ تو بہتی فراق ایک ہیومن ٹیرین بنیاد پہ ایک ملک کے فرد کیسے سے پاکستان میں رہنے والے فرد کیسے سے لیکن اس ملک کے جو ایلیٹ ہیں جو رولنگ سرکلز ہیں جو رولنگ حکمران ہیں انہوں نے ان کا رویہ ہمیشہ ٹھیک نہیں رہا اور آج یہ صورتحال بن گئی ہے کہ پاکستان پر اس پارٹی ہی کائے کے اہمینے پاکستان پرس پارٹی جو آج تک آج تک سندھ کے ووٹوں پہ پرائیمیریلی مینلی سندھ کے ووٹوں پہ حکومت کرتی رہی ہے اور آج زرداری صاحب کی کے سر براہی میں مض업 ان کی قیادت میں پرس پارٹی کی سندھ میں تیسری گورمنٹ ہے جو چل رہی ہے سندھ کے لوگوں کے ووٹوں نہ صرف ووٹ سندھ کے لوگوں نے پرس پارٹی کو دی ہیں لیکن پرس پارٹی کے لیے ان کی قیادت کے لیے سندھ کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیں دی ہیں کوڑے برداشت کی ہیں جیلے کاتی ہیں امارڈی تحریک چلائی ہے اور بہت بلا عرصہ نائنٹین سیمٹی سیون سے جنرل زیاہ کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے لے کر آج تک ویزیبل اور انویزیبل بہت ہی تحریکوں سے سندھ کے لوگ اس لیے سفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیس پارٹی کی قیادت میں بینظیر بھٹو شہید کی قیادت میں جمہوریت کی ایک عظیم تحریک چلائی اور ملٹری ڈکٹیٹرز کو پاکستان کے تحریک کے سب سے بڑے ریوتھلیس ملٹری ڈکٹیٹرز کو چیلنج کیا اور انہوں نے اپنے سینے پہ گھاؤ سہے پیٹھ پہ کوڑے سہے اور جیل برداشت کیے اور تو گولیاں بھی برداشت کی ہیں اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہر قسم کے صعوبتیں برداشت کی اور آج تک برداشت کر رہے ہیں اسی جمہوریت پسندی کانسٹیٹیوشنلزم اور اس ہیمنٹیرین جو تحریک ہے اس کی حمایت کی پاداف میں آج تک سیندھی لوگ وہ سب برداشت کر رہے ہیں لیکن پیس پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پیس پارٹی کی حکومت اور پیس پارٹی آج جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ کراچی میں کراچی کا ہے میں نے کیپیٹل سندھ کا وہاں کا ایمینے جو ہے وہ یہ بل سندھ میں وہ اسیملی کومی اسیملی میں پیش کر رہا ہے کہ چھ مہینے جو برائے گا اس کو ڈومی سائل دے دیں گے سندھی میں ہم کہتے ہیں پلی جو محترم رسول پلیو صاحب ہمارے بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے وہ اکثر تکیر میں کہا کرتے کہا کرتے تھے کہ سندھی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ باب جو گھر مہمان پانک پروائی کونے کو میرے باپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں مجھے کیا پروائے ہیں میرا باپ کھلائے گا پلائے گا خرچہ ہو کرے گا سروس وہ دے گا مجھے کیا پروائے ہیں تو سندھ کے وسائل پہ سندھ کی زمینوں پہ سندھ کے ہوترز پہ اور سندھ کی ساری چیزوں پہ قادر مندو خیل کی طرف سے ہم یہ قادر مندو خیل کی موہ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیس پارٹی اپنے ویسٹ ایڈ انٹریسٹ ہوئے پیس پارٹی سندھ کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آج کھلم کھلا کر رہے ہیں کہ کیوں کہ زرداری صاحب کو اپنے بیٹے کو وزیراعظم بنوانا ہے تو اسی وجہ سے وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو گندہ کام جو سندھ کے خلاف ہے سندھ کے مفادات کے خلاف ہے وہ زرداری کرنے کے لئے لیے تیار ہے اور سندھ کے لوگ بہت دکھی ہیں کہ آج بینظیر بھٹو شہید کی پارٹی ظلفکار بھٹو کی پارٹی ان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے نہ صرف یہ کہ قومی اسیمبلی میں ڈومیسائل اور پی آر سی کا بل پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ قومی اسیمبلی میں پیس پارٹی اور نواز لیگ کی حکومت نے مل کے وہاں پہ پاکستان کے اندر دوسرے صوبے بنانے کی ایک بل پیش کیا اور خاموچی سے بل پیش کیا نہ اس پہ کوئی ڈسکشن کیا گیا نہ ہی اس پہ کوئی بحث ہوا اور خاموشی سے اس کو سازشانہ طریقے سے خاموشی سے سائلنس کریمنل سائلنس کے ساتھ اس کو پاس کیا گیا اور نہ صرف وہاں سے ایک قومی اسیمبلی سے بل پیش کیا گیا لیکن اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک گہری سازش کے ساتھ ایک گہری سازش کے لیے سندھ اسیمبلی سے بھی ایک کرادات پاس کی گئی ہے کہ وفاق کو جو وفاق کے انٹریسٹ ہیں وفاق کے معاملات ہیں اس میں اگر وہ کوئی قانون میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اور نائنٹین سیمنٹی تری کے کانسٹیٹوشن میں کا ترمیم کرنا چاہتا ہے تو سندھ اسیمبلی نے ایک کرادات پاس کر کے اس کو منظوری دے دیئے اور اس کے بعد قومی اسیمبلی میں ایک کامیٹی بنائی گئی ہے جس میں خوشید شاہ کو سندھ کے امنے کو سندھ کے ووٹو سے آیاشیاں کرنے والے وہ خوشید شاہ جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ جنرل زیاہ کے دور میں یا اس سے پہلے ایک میٹر ریڈر سوئی ساؤدرن گیس میں ایک میٹر ریڈر طور پر کام کرتا تھا آج ہزاروں ایکر زمین کا مالک ہے اربعہ روپے اربعہ روپے اس کے اسیٹس ہیں اور اس کے نیب کے کیس بھی بھوگت رہے ہیں لیکن اسی خوشید شاہ کو پاکستان میں سوبو بنانے کے لیے اس کامیٹی کا چیئرمن بنایا گیا ہے سندھ کے لوگ اس پہ بھی دکھی ہیں اور وہ سارا گند جیسے سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ گند دھنگی سے اٹھوایا جاتا ہے اسی وجہ سے خوشید شاہ وہ گندہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں سوبے سندھ میں بلکہ پاکستان کے نام پہ سندھ کو سوبہ بنانے کے لیے سوبہ بنانے کے لیے سندھ میں نئے سوبے بنانے کے لیے یہ ایک گہری سادش ہے اور بہت پرانی سادش ہے اور جنرل زیاہ کے دور سے بنی ہوئی سادش ہے جس میں الطاف حسین پراجیکٹ کو بنایا گیا اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا لیکن آج کی میری ویڈیو جو ہے اسی پہ ہے کہ ڈومی سائل کے نئے بل کے پیش کرنے کے لیے سندھ اس کے بلکہ خلاف ہے سندھ پورا سندھ اس کے لیے اس کے لیے خلاف ہے پرس پارٹی اس کی اس بہو سے کہ اس سے سندھ مراٹی میں تبدیل ہو جائے گا اور میں ابھی نائنٹین سیونٹین جو انیس سو جو دوہزار سترہ میں جو دوہزار سترہ کے سینسس کے نتاج آئے ہیں تو میں ان کے ابھی پورے جو فیکٹس ان فگر ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں پاکستان کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ سندھی کیوں اتنا پریشان ہے اور اس مسئلے کو اتنی سینسٹیو طریقے سے وہ کیوں دیکھتے ہیں